یہ تو وادے درے درے کے درے رہ گئے اور جو نیا پاکستان میں تو اور اُٹھا لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے یہ تو غریب جو ہے اور غریب بن گیا بلکل سوال ہے سوال سمیں کہ ہوگا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں میں نے کوئی بات سنی کہ پی ٹی آئی کی اکومت کو گرانے کے لیے کچھ پارٹیوں نے اتحاد کر لیا ہے یہ کچھ پارٹیوں نے اس کے خلاف میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اکومت کو گرانے کے لیے اپنے کچھ لوگ اس قدر بہنسی سے کام لے رہے ہیں اس قدر بیتیاتی سے کام لے رہے ہیں اس قدر اکرابہ پروریڈر سے کام لے رہے ہیں کہ ان کو شاید احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پارٹی کو جس سے عوام کو بہت زیادہ امیدیں ہیں عوام کو بہت زیادہ توقع تو عوام نے ووٹ دیا ہے ووٹ دیا ہے کہ میں نے اگر ووٹ دیا تو میں تو چاہوں گا میرے ووٹ کے پتل ہے مجھے وہ حق ملے جو انہوں نے آپ نے وادے کیا ہم سے اور اگر وہ نہیں ملے گا تو عوام تو پھر پیچھے اٹے گی رہے ہیں اگلی حکومت میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس طرح رہا تو کیا سمجھتے ہیں کہ عبران خان کی حکومت میں جو بات ہوئی سو دن کی حکومت ہوئی اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ چینجنز نظر آئی آپ کو یا صرف فوٹو سیشن ہی اتر آئے کے دکھا رہے ہیں کہ وہ کیوں بھی لگے ہیں وہ فوٹو سیشن پھیج کے دے دیا وہ نیچے زمین پر بیٹھ کر نیاری کھا رہے ہیں تو عوام کو اس نے کیا حاصل اگر آپ کی کہ اچھی بات ہے آپ ساتھ کی دکھا رہے ہیں اچھی بات ہے پاکستان میں کہیں جانا چاہیے ساتھ بھی تو انہی چاہیے لیکن کیا عوام جو غریب آدمی اس کو اس سے ملے گا کہ آپ اگر کیوں میں لگے پوٹو کر کے گھجوا کے دکھا رہے ہیں تو اس سے عوام کو کیا مل رہے ہیں جی سلمان افسوس کے ساتھ کہ اس نئی حکومت سے جتنی زیادہ توقعات تھی چلیں کہ اتنی زیادہ توقعات ہے کہ پوری نہیں ہو سکتی بہت زیادہ توقعات عوام کی تھی لیکن اس سے کچھ حد تک کم توقعات بھی پوری نہیں ہوئی اس حکومت کو جس ڈائریکشن کے طرف جانا تھا پہلے دیکھیں جب 90 ڈیز کا ہوا 100 ڈیز کا انہوں نے کہا کہ چلے 100 ڈیز میں تو سمت کا تائین ہوتا ہے اس کے بعد آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے تو 100 ڈیز کے بعد چھے مینے ہو چکے ہیں اس نے سمت کا تائین نہیں کیا اس کو خود نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بہت سر لوگ جنہوں نے اس گورنمنٹ کو اپرچونٹی جوائن کر لیا پارٹی کے حصہ بن گئے بہت ساروں نے اپنے عوضے پا لیا جنہوں نے ان کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں اس وقت وزیراعت امران صاحب پاکستان جناب آلی خنوی صاحب اور چیفہ فارمی سٹاف جناب کمروائدوہ صاحب ان سب کے لئے ایک بہت امتحان کی گھڑی آتی ہے